بسم اللہ الرحمن الرحیم درس سیوٹی حصہ اول صفحہ چون ہے فیفٹی فور وَإِنْ يَكُونَ عَلْإِسْمُ وَاللَّكَبُ مُفُرَدَيْنَ فَعَذِفْ فِي الْأَوَّلَ الْثَانِي حتماً اند البسریین نَحْوَحَاذَ سَعِيدُ قُرْزٍ اے مُسَمَّهُ كَمَا سَيَاتِ فِي الْإِضَافَةِ وَاجَازَ الْكُفِيُونَ الْإِتْبَاعَانِ وَاخْتَارَهُ فِي الْكَافِيَتِ وَالْتَسْحِيلِ وَمَعْلُومٌ عَلَالْأَوَّلِ اَنَّ جَوَازَ الْإِضَافَةِ حَيْسُ لَا مَانِعَا مِنْ الْنَحْوَ الْحَارِسُ قُرْزٍ شیر آجی وَإِنْ يَكُونَ مُفْرَدَيْنِ فَعَذِفْ حَتْمًا وَإِلَّا أَتْبِعْ الَّذِي رَدِّفْ ترجمہ شیر کا یہ ہے اور اگر اسم اور لکب دونوں مفرد ہوں تو ضروری ہے کہ اول کو دوسرے کی طرف اضافہ کریں اگر دونوں مفرد نہ ہوں تو دوسرے کو پہلے کا تابے قرار دیں یہ ہے ترجمہ تشریح اس شیر اگر آپ کو تشریح کرنی پڑے تو کیسے کریں گے کیا کہیں گے کہیں گے اس شیر میں اسم اور لکب کی ایک قسم کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے بات کو چھوڑ دیں اس شیر میں اسم اور لکب اگر دونوں کٹھے آ رہے ہیں ایک ہی کلام میں ان میں سے اگر اسم اور لکب دونوں ایک ہی کلام میں کٹھے لائیں تو اسم اور لکب کی کل چار قسمیں بنتی ہیں ایک اسم اور لکب دونوں مفرد ہوں گے یعنی یعنی مرکب اضافی مرکب مزجی مزجی وغیرہ نا ہوں ایک سورت یہ ہے اضافی اور مرکب مزجی وغیرہ نا ہوں مفرد ہوں یعنی مرکب نہیں ہے یعنی مضاف بھی نہیں ہے اور مرکب مزجی بھی دوسرا اور لکب دونوں مرکب ہوں جیسے علی یبن ابی طالب امیر المؤمنین ایک نا ہے علی ایک امیر لکب ہے اسم بھی مرکب ہے لکب بھی مرکب تیسری سورت ہے مرکب لکب مفرد جیسے عبداللہ مرکب ہے امارون 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 لکب لانا تھا مرکب اسم مرکب ہے مرکب ہے اسم مفرد اسم مفرد ہو لکب مرکب 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 کر کے پڑھنا ضروری ہے دیکھ لیں دیکھ لیے البتہ اسم اور لکب قام مصداق ایک ہی شخص ہے لہذا اضافت الشیح الہ نصحی سے بچنے کے لیے وہاں پر دونوں البتہ اسم اور لکب قام مصداق اسم اور لکب قام مصداق ایک ہی شخص ہے مصداق 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 ابارت یوں بنے گی آزا سعیدن مسما کر زن آزا مبتدا سعید موصوف مسما صفت اور کرس لکب ہے یہ بسریوں کا نظریہ تھا کہ اول کو ثانی کی طرف مضاف کرنا لازم ہے دوسرا قول کوفی نحوی اس صورت جب اسم اور لکب مفرد ہوں کوفی نحوی کہتے ہیں اس صورت یعنی جب اسم اور لکب مفرد ہوں میں اس صورت میں اضافت بھی جائز ہے اور سانی کو اول کا تاب بنانا بھی جائز ہے تاب بنانا بھی جائز بسری کہتے ہیں نہیں اضافت ضروری ہے کوفی کہتے ہیں اضافت بھی کر سکتے ہیں سعید و کرزن بھی کہہ سکتے ہیں اور سعید ان کرزن بھی ثانی کو تاب بنا دیں یا بدل بنا دیں یا تف بیان بنا دیں ہم ہم البتہ ادھر ایک البتہ لگائیں وہ میں نے نہیں لکھا چلو سمجھ لینے والے لینے ساف کر لینے ساف کر تو ادھر ایک البتہ لگائیں البتہ جب اضافت سے کوئی چیز مانے نہ ہو تو اضافت واجب ہوگی یہ بسریوں کا قول تھا اضافت تب واجب ہوگی کہ اضافت سے کوئی چیز مانے نہ ہو جیسے بسری بسری کہتے جیز نہیں سمجھ آگی بات کی کلن سمجھ آئیے یا نہیں آئیے میں دو رات دوبارہ اگر اسم اور لقب دونوں مفرد آ رہے ہیں جیسے سعید بھی مفرد ہے کرز بھی مفرد ہے ایک کلام ملانا چاہتے ہیں تو اسم آپ کو پہلے لائیں گے لقب کو بعد ملائیں گے یہ تو پہلے بیان ہو چکے ہیں لیکن کیسے لانا ہے آیا مضاف کر کے لانا ہے یا بغیر بسریوں اور کوفیوں میں اختلاف ہے بسری کہتے ہیں اس صورت میں جب دونوں مفرد ہوں تو پہلے کو دوسری کی طرف اضافت فعظف اضافت کر حتما لازمی طور پر اگر کوئی چیز اضافت سے مانے نہ ہو یہ بسریوں قول ہے آپ نے لکھ بھی لیا ہے سمجھا بھی رہا ہوں بسری کہتے ہیں اضافت ضروری ہے جیسے سعید و کرز جانی سعید سعید نام ہے اسم ہے اور کرز لکب ہے ایک ہی شخص یہاں بسری کہتے ہیں سعید و کرز کہنا چاہئے کوفی کہتے ہیں سعید و کرز بھی جائز ہے اور تابے بنانا دوسرے کو بھی جائز اب تابے بنائیں گے تو کہیں گے سعید و کرز جب اضافت کریں گے تو کہیں گے سعید و کرز کوفی کہتے ہیں دونوں کام جائز ہیں بسری کہتے ہیں نہیں ایک ہی واجب ہے اضافت سمجھا ہی بات کی یہ پہلی سورت کا حکم تھا اسم مرک کیا کیا اسم اور لکب دونوں مفرد ہوں گے سمجھائیے تو اس سورت کا حکم یہ بتاتے ہیں کہ ان چار سورتوں میں سے پہلی سورت کو یہ ہے بسری کہتے ہیں کہ ان کو اضافت واجب ہے کوفی کہتے ہیں اضافت بھی جائز ہیں اور تابع بنانا بھی سمجھائیے بات کی لکھ لیا ہے اب چلتے ہیں اس کے بعد شیر کے دوسرے حصے پر یہ شیر کا پہلا حصہ بھی حل ہوا ہے یہ یہاں تک یہاں تک آپ نے اس شیر کا حصہ حل کر لیا یہ اس کا مطلع بھی در ہے آ رہی ہے سمجھ اب بتاتا ہوں آگا جی جگہ نہیں ہے نا وائیڈ بورڈ پہ ابھی تشریح جاری ہے اس شیر کی ختم تو نہیں کر دی میں نے کہتا ہے وائلہ یہ وائلہ سے باقی تینوں سورتوں کا حکم بتایا جا رہا ہے اسم مرکب اور لکب بھی دونوں جو ہے اسم اور لکب مرکب ہوں دے دو اوہ کیا ہے دونوں کیا تھوں مفرد ہوں اور دونوں مرکب ہوں یا اسم مرکب ہو لکب مفرد ہو یا اسم لکب مرکب ان تینوں سورتوں کا اتب تو تابع بنا کس کو ثانی کو کس کا اول کا تینوں سورتوں میں اگر دونوں مرکب ہوں یا اول مرکب اور ثانی مفرد یا ثانی مرکب اور اول مفرد ہو تو اس سورت میں دو وجہیں جائز ہیں تو وجہیں جائز کونسی دو وجہیں جائز ہیں ایک یہ ہے کہ ثانی کو اول کا تابع بنا دیں ثانی کو اول کا تابع بنا دیں گی اور تواب میں سے ثانی یا بدل ہوگا یا عطف بیان یا عطف بیان ہوگا دوسری سورت کونسی تھی دونوں مرکب ہیں عبداللہ زین العابدین دونوں مرکب ہیں اس سورت میں کہتا ہے دوسرے کو تابع بنا ہیں کہیں جانی عبداللہ زین العابدین عضافت جیز نہیں ہے تابع بنا دیں بدل بنا دیں جانی یہاں لگا دیں یا کیا تھا کدھر تھا اگر دونوں مرکب ہوں یا اول مرکب اور ثانی مفرد عبداللہ ہے جیسے جانی عبداللہ ہے کر زن کر زن اول مرکب ہے ثانی مفرد ہے یا جیسے جانی اول مفرد جو ثانی مرکب اور اول مفرد ہو جیسے کے سن یہی تھی نا سعید عبداللہ ہے اول مفرد ہے دوسرا مرکب ہے ان تین صورتوں میں جو دیکھ رہے ہیں آپ ثانی کو پہلے کا تابع بنانا وَإِلَّا أَتْبِ أَلَّذِي رَدِف وہ جو ردیف بن رہا ہے اس کو اول کا تابع بنا دیں اور یہ تابع بنائیں گے یا بدل بن رہا یا عطف مصار میں زین العابدین قرز عبداللہ ہے یہ بدل ہے یا عطف بیان ہے یہ ایک وجہ تھی سمجھ آئی دوسری وجہ کیا آئی یہ دوسری وہ دوسری وجہ تھی وہ مثال تھی دوسری کی تیسری کی چوتھی کی دوسری دوسری وجہ یہ ہے دوسرے کو ان تین صورتوں میں اضافت اپنے کیا ہے طبیعت سے کار دیں طبیعت سے کار دیں گے یعنی طابعے نہیں بنائیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرے کو طبیعت سے کار دیں یعنی طابعے نہ بنائیں طابعے بنانا بھی جہز تھا قط طبیعت بھی جہز ہے یہ دوسری صورت ہے یعنی طابعے نہ بنائیں کار دیں جب تابع ہون یعنی یعنی دوسرے کو مبتدائے محضوف کی خبر بناتے ہوئے رفاق بھی دے سکتے ہیں اور آنی کاف مفول بے بناتے ہوئے نہ سب بھی دے سکتے ہیں مٹا دو نا یہ کیا آنی کا دوسرا محول کائیوان چاہتا ہے یہ ایک محول ہے کس نے قائد و محول چاہتا نہیں بابا یعنی متقلم نہیں ہے یعنی حرف اصلی ہے آنا یعنی اس کے حلو فیصلی یعنی متقلم نہیں ہے کس نے کہا ہے ایک ہی محول ہے اس کا متقلم یک محول متقلم دو نہیں آنی آنی یہ فیلم ماضی معلوم کسی گا ہے جیسے جا آنی عبداللہ زین العبدین یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز جان عبداللہ زین العبدین بھی جائز ہے آپ نے تابع نہیں بنایا ہے یہاں ہوا مبتدہ محضوب مال یہاں پر آنی مقدر آنی بن سکتے ہوا بھی بن سکتے زین العبدین یہاں مبتدہ کی خبر ہے یہ آنی کا مفول متوجہ ہو گئے ہیں جواب ہنو انوار آپ کو سمجھ آرہی خسم سے واقعا کمال کی بات ہے اگر آپ مشکل تو نہیں ہے جی لو ترکیب کرا دیئے جاہا فیل نون وقای یائی متقلم عبداللہ مضا مضافلہ مل کر جاہا کا فائل فیل فائل مل کر یہ ایک جملہ بن جائے گا مفول جملہ فیل خبریہ ہوا مبتدہ زین العبدین خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسم یہ آنی فیل ہوا ضمیر اس کا فائل اس کے لئے مفول مفول مل کر جملہ فیل یہ ترکیب عوامل کے ساتھ آپ کا رابط ہے عوامل کے ساتھ آپ کو آنی چاہئے آنی یہ تو عبادی فائل سماری جی نہیں ہاں آنیا یعنیو آنیا یعنیو اکرما یکرمو آنی 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 کے لئے صحیح ہے اگر سمتہ دلیوں کا مہنے تو پھر تو آنی بنتا ہے نہیں نہیں آنی وہی تھا نا آنیا تھا یعنیو مطارق 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 بن گیا آنا آنا اب یہ علف تھا تو اس کو جو ہے آنی پڑھتے ہیں یہ اصل میں اصل کو دیکھتے ہیں جہاں آپ نے ماقبل کسرہ چاہتی ہے نا جہاں آپ نے ماقبل کسرہ چاہتی ہے تخفیف کے لئے بجائے اس کے کہ ہم قیدے سرفی کو جاری کرتے ہم قیدے سرفی کو جاری نہیں کیے یا مطارق ماقبل مطارق مطارق علف میں تبدیل نہیں کیا بلکہ کیا ہے یا سے ماقبل فتح کو کسرہ میں تبدیل کر دیا یا کو ساکن کر دیا ہے بن گیا آنی سمجھائیے آنیاں ہے فیل ماضی معلوم ہے یعنی اس نے ارادہ کیا کس کا زین زین العابدین کا آنک کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آئے اوپر جا آنی کہہ رہے ہیں میرے پاس آئے او بابا آپ کیا کرتے ہیں اوپر والی مثال سے اس کا کیا تعلق ہے یہ ایک ملاقل مثال ہیں جا آنی عبداللہ ہے یا آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے کہہ دیا اب یہ آنی کا تعلق مواد سے ماقبل سے تھوڑا ہے وہ ایک جملہ ہے یہ جملہ ہے آنی سے کی مراد تو یہ ہوگا نا کہ جو متقلم میں ہو تو میں نے میری مراد اس سے آگے بتا ہوں یعنی کہ پہلے تو اسم آگیا ہے نا اس کی مراد نہیں بتا ہوں گا کہ کوئی اور بتائے تو بتا ہوں گا آنی آپ نہیں آپ کہہ کیا ہے اکران اکران متقلم وعدہ کسیقہ ہوتا تو حمزہ پر کیا آنا چاہیے تھا زمانی آنا چاہیے تھا اکرے مو نکرے مو بابی فال سے سلاسی مجرد سے سلاسی مجرد سے ہے ہاں آنی یعنی آنی یعنی یعنی آپ یہ کہنے جاتے ہیں ہاں آچھا آنی یعنی یعنی بابی بابی زاربہ یزربوں سے آنی یعنی تو بن جاتا ہے کیا ہے آنی یو نانی یو ٹھیک ہے ٹھیک ہے واحد متقلم کسی کا ہے یعنی میں نے ارادہ کیا ہے اس نے نہیں میں نے ارادہ کیا ہے کس کا زینل عبدین کا ٹھیک ہے آنی واحد متقلم کسی ہے سلاسی مجرد سے بابی افعال سے نہیں ہے تو وہ جانی کہ وہ علاق جملہ یہ علاق جملہ اس کو مسئلہ نہیں ہے سمجھا گی ہم اب آگے جاتا ہے یہ جو ہم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کت کر سکتے ہیں کت کرنے کے بعد رفع بھی دے سکتے ہیں جر بھی رفع بھی دے سکتے ہیں نصب بھی یہ کت کرنے کے بعد رفع اور نصب کس صورت میں جہز ہے کہتا ہے انکانا مجروراً یہ ہے شرط اس کی جزا کہاں ہے کتاب میں اس کی جزا پہلے آگئی ہے کانا میں ضمیر ہے جو اول کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی مطلب یہ بنتا ہے اگر اول مجرور واقعہ ہو تو ثانی کو رفع یا نصب دینا جائز ہے رفع بھی دے سکتے ہیں نصب بھی دے سکتے ہیں یہ ہے اس کی شرط اور وہ ہاں پہ ہے اس کی جزا پھر کہتا ہے کہ ان کانا مرفوعن اور اگر اول مرفوع واقعہ ہو رہا ہے تو ثانی کو فقط نصب دیں گے میں پہلے کی مثال دے رہے ہیں جیسے مرر تو بے عبداللہ زین العابدین زین عابدین یہ پہلے مجہور ہے دوسرے کو رفع بھی دے سکتے ہیں نصب بھی دے سکتے ہیں اس کی مثال جیسے جانی عبداللہ زین عابدین صرف نصب دے سکتے ہیں پہلے مرفوعے دوسرے کو صرف نصب دے سکتے ہیں وَاِنْ کَانَ مَنْسُوبَنْ اور اگر اول مَنْسُوبُ وَاکِعَ ہو رہا ہو تو ثانی کو فقط رفع دے سکتے ہیں جیسے رائے تو عبداللہ زین العابدین سمجھائیے بات کی اگر اول مجرور ہو دوسرے کو طبیعت سے کاٹ کر رفع بھی دے سکتے ہیں نصب بھی دے سکتے ہیں اگر اول مرفوع ہو ثانی کو فقط نصب اگر اول منصوب ہو ثانی کو فقط رفع دے سمجھا گی بات کی بس بڑی مشکل یہاں پہنچیں ٹائم اتنا ہے دیکھیں ترجمہ ایک شعر حل ہو چکا ہے وَاِنْ يَكُونَا اے الْاِسْمُ وَاللَّقَبُ مُفْرَدَيْنِ اگر اسم اور لکب مفرد ہوں دونوں فَعَذِفِ الْاَوَّلَوِ الْاِسْسَانِي تو اس صورت میں اول کو ثانی کے طرف تو کیا کر مضاف کر حتما حتمی طور پر لازمی طور پر اند البسریین بسریوں کے جیسے یہ حازہ سعیدو کرزن سعید اسم ہے کرز لکب ہے دونوں اکٹھے آرہے ہیں دونوں مفرد ہیں سعید کو کرز کی طرف بسریوں کے نزدیک اضافہ کرنا باجب کرز بمانی گرز کرز کسی چیز کا نام ہے مجھے نہیں بتایا دیکھنا پڑے کرز کی تک کسی چیز کا نام ہے جس طرح بَتَّتُن قُفَّتُن قُرْزُن گُرْزُن یہ ہے کرز ہو سکتا ہے گرز کو ہی کہتے ہوں گرز جو ایک بڑا بنا ہوتا تھا پرانے زمانے میں اس کو جو لہے کہانی ہوتا تھا اس کو گھوماتے تھے اور مارتے تھے سر پر سر پھٹ جاتا تھا اے مسمہ ہو کہتے ہازا سعیدو مسمہ کرزن یوں کہیں کما سیاتی فی الاضافت ہے جس طرح کے ان قریب اضافت میں آئے گا کہ اضافت الشیئ الانفس ہی جائز ایک ہی شیئ کا اسی شیئ کی طرف اضافت کریں اب شخص ایک شیئ ہے سعید بھی اسے کا نام ہے قرز بھی اسی کا نام ہے سعید کو قرز کی طرف اضافت کریں کہ تو اضافت الشیئ الانفس ہی لازم آئے گا اس سے بچنے کے لئے انہوں نے کہا سعید کے بعد ایک مسمہ صفت اس کی ماننے حضف ٹھیک ہے نا ایک صفت حضف ماننے اصل میں سعید وہ صفت کی طرف مضاف ہے یہ بسنیوں کا وَأَجَازَ الْكُوفِيُونَ الْإِتْبَاعَ اور کوفیوں نے دوسرے کو تابع بنانا بھی یعنی اضافت بھی اول کو جائز قرار دیا ہے دوسرے کو تابع بنانا بھی وَاخْتَارَهُ فِي الْكَافِيَتِ وَالْتَسْحِيلِ مُسَنِّفْنِي کِتابِ کافیہ میں اور شاعر نے کتابِ تَسْحِيلِ دونوں یہ ابنِ مالک کی ہیں اس میں اسی کو اختیار کیے قولِ کوفیوں کو اضافت بھی جائز ہیں تابع بنانا بھی لیکن الفیہ میں آ کر کیا کہا ہے حتمان اضافہ کر وَمَعْلُومُنَ اب صاحبِ سیوتی کہتا ہے وَمَعْلُومُنَ معلوم ہے اَلَلْاَوَّلِ یعنی اول قولِ بسیوں کی بنا پر اَنَّ جَوَازَ الْإِضَافَةِ حَيْسُ جو اضافت وہاں جائز ہوگی لَا مَعْنِعَوْ جو مَعْنِ نَا ہو اضافت وہاں اضافت واجب ہوگی ٹھیک ہے نا وہ معنی کیا ہوتا ہے ال ہوتا ہے الْفْلَامُ کا آ جانا یا تنوین کا آ جانا یہ معنی اضافت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یا فیل ہو جائے یہ بھی معنی اضافت فیل کو اضافت نہیں کر سکتا جیسے الْحَارِسُ وْقُرْزِن نہیں کہہ سکتا چونکہ یہ اضافت مانے ہے یہ اضافت ہی جائز نہیں ہے پھر کیا بنائے گا اللہ محلہ تابعی بنانا پڑھے وَإِلَّا یہ ایک سورت کا حکم ہو گیا جب دونوں مفرد ہوں وَإِلَّا یعنی وَإِلَّا سے کیا مراد ہے آگے خود کہتا ہے وَإِنْ لَمْ يَكُونَ مُفْرَدَيْن دونوں مفرد نہ ہوں کیا ہوں بِأَنْكَانَ مُرَكَّبَيْن یا دونوں دوسری سورت عبداللہ زین العابدین یا اول مرکب ثانی مفرد تیسری سورت عبداللہ کرزن او اکس ہو یا کیا ہے اول مفرد ثانی مرکب زیدن انف ناکہ سے انف کہتے ہیں اونٹ ناکہ اونٹنی انف کہتے ہیں ناکو زیدن انف ناکہ سے زید اونٹنی کا ناک یہ لکب ہے تو ان تینے سورتوں میں عطبِ ثانی اللَّذِ رَدِ فَالْاَوَّلَ لَهُ ٹھیک ہے آغا جی ثانی کو تُو تابِ بَنَا عطبِ عمر کا سکھ گئے بابِ افعال سے عطبعا یُتبِو عطبِ اکرم کے وزن پر تُو تابِ بَنَا ثانی کو اللَّذِ وہ ثانی رَدِ فِالْاولَا کے جو اول سے بعد میں پیشے آ رہا ہے سمجھ آئیے تابِ بَنَا اس کے لئے فِی اِرَابِ اس اول کے اِرَاب میں اس کے تابِ بَنَا عَلَا اِنَّهُ یہ تابِ الٰوہ عظیم یا بدل ہوگا یاد فِ واضح ہو رہی بہرہت وَيَجُوزُ الْقَطْءُ اَنِتْ یہ دوسری صورت کہتا ہے تابِ بَنَا تُو مُسَنِّف نے کہا ہے اور شارع کہتا ہے يَجُوزُ الْقَطْءُ اَنِتْ تابِ ہونے سے کٹنا بھی کٹیں گے تو کس کی طرف لے جائیں گے الٰر رَفْءِ وَنْنَسْبِ یا رَفَ دیں گے یا نَسْبِ کوئی دیں گے رفع کیوں بے تقدیرِ ہوا ہوا کو مقدر رکھتے ہوئے نسب کیوں آنی فیل کو مقدر رکھتے ہوئے ٹھیک ہو گیا یہ کب ہیں دو صورتیں رفع اور نسب انکانا مجرورا اگر اول مجرور شرط بعد میں لائے ہے جزا پہلے لے آیا ہے سمجھ آئیے کبھی بھی جزا شرط پر مقدم نہیں ہو سکتی لہذا جزا کو یہاں مقدر مانیں گے کہیں گے انکانا الْاولو یجوز و ار رفع و نسبو بے تقدیرِ ہوا آنی عبارت سمجھے ہیں انوار ترجمہ تو واضح ہے کہہ رہا ہوں انکانا الْاولو مجرورا یجوز رفع و نسبو بے تقدیرِ ہوا آنی یوں عبارت بنیں گی جزا جو پہلے لے اس ایک عبارت میں حس مان کے ذکر کریں وَعِلَ النَّسْبِ اور جب طبیعت سے کاٹنا جہز ہوگا تو کاٹ کر کس کی طرف جائیں گے نسب کی طرف انکانا مرفوعا اگر اول مثالیں آپ کو دے دیئیں لکھا دی ہیں وَعِلَ الرَّفْعِ طبیعت سے کاٹ کر رفع دیں گے انکانا الْاولو منصوبا اگر اول کیا ہو مثالیں دے دیئیں آپ کو اس کو ذہن میں رکھنا مباحثہ کرنا کمازا کرہو فِي تسحیل جس طرح کے ان باتوں کو ذکر کیا ہے کتابِ تسحیل میں یہاں نہیں کیا کہ کٹیں گے تو رفع دیں گے نسب دیں گے کیا کریں گے یہ سب کو کتابِ تسحیل میں ذکر کیا ہے رسل اللہ علیہ رسول پورے گھر